ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ ڈیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لانگ مارچ کے دوران ہی چیف جسٹس کی جانب سے عمران خان صاحب کو کیا اہم ترین اور بڑی خوشخبری مل گئی ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے اچانک کیا بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے ایک لائیو پروگرام میں کیا عجیب و غریب قسم کا تماشا ہو گیا امران خان صاحب نے لانگ مارچ کی حکمت عملی اچانک کیوں تبدیل کی اور عرشت شریف صاحب کی شہادت کے لمحے کے متعلق اب کون سی نئی اور ایک دلخراش ویڈیو سامنے آئی ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو عرشت شریف صاحب کی شہادت کے متعلق ایک تازہ ترین ویڈیو سے آگاہ کرتے ہیں اب عرشت شریف صاحب کی شہادت کے لمحات کی یہ جو تازہ ترین ویڈیو ہے یہ کینیا کے سب سے بڑے میڈیا آوٹلیٹ دی نیشن نے جاری کی ہے اور یہ ویڈیو اب سے صرف ایک گھنٹہ پہلے جاری کی گئی ہے اور اسی ویڈیو میں اب پہلی مرتبہ تین کرداروں کی نشاندہی کی گئی ہے ان تینوں کرداروں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ان تینوں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھائیں گے اب یہ جو ویڈیو ہے یہ کینیا کے ٹی وی چینلز پر تو چل رہی ہے جو کینیا کا سب سے بڑا میڈیا آوٹلیٹ دی نیشن سامنے لے کر آیا ہے لیکن جو پاکستانی میڈیا ہے اس نے اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو سے جڑی جو خبر ہے اس کو نہیں چلایا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عرشت شریف صاحب کی شہادت کے لمحات کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں کون سے تین کردار نظر آ رہے ہیں اور اسی ویڈیو میں اور اس نئی تحقیقاتی رپورٹ میں کس قسم کے تین نئے اور دل دہلا دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ایک گھنٹہ پہلے جاری کی گئی اس میں پہلی مرتبہ وہ جگہ دکھائی گئی جہاں فائرنگ کے بعد عرشت شریف صاحب کی گاڑی رکی تھی یعنی جب عرشت شریف صاحب کی گاڑی پر گولیاں برسائی جا چکی تھی اس کے بعد بھی یہ گاڑی تقریباً بارہ کلومیٹر تک چلتی رہی اور پھر جس جگہ پر جا کر یہ گاڑی رکی اب اس جگہ کی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو پہلی مرتبہ جاری کی گئی ہے اور اسی مقام سے گاڑی کے اندر کے مناظر کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو کہ پچھلے آٹھ دن میں عرشت شریف صاحب کی شہادت کی تحقیقات کے دوران پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے اب پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب عرشت شریف صاحب کی گاڑی کو فلیک ڈاؤن کیا گیا تو گاڑی کے اندر سے فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں پھر ہمارا ایک اہلکار زخمی ہو گیا لیکن اب ایک نئی ویڈیو جو سامنے لائی گئی ہے اس میں ایک ہولناک قسم کا نیا انکشاف ہوا ہے کیونکہ پولیس کا دعویٰ یہ تھا کہ جب یہ گاڑی بھگائی گئی یعنی فائرنگ کے بعد خورم احمد ڈرائیور نے جب یہ گاڑی بھگائی تو اس کے بعد یہ گاڑی بارہ کلومیٹر دور ایک ویرانے سے ملی تھی یہ ویرانہ جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ ایک گاؤں کی کوئی سنسان سی جگہ تھی وہاں سے یہ گاڑی ملی تھی اس کے بعد تین دہاتیوں نے اس گاڑی کو دیکھا یہ گاڑی دیکھنے کے بعد ان تین دہاتیوں نے پولیس کو اطلاع دی اور پھر پولیس نے جب اس گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس کے اندر ایک لاش موجود تھی یعنی عرشت شریف صاحب اس وقت شہید ہو چکے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی گاڑی کے اندر موجود تھی لیکن اب کینیا کے میڈیا کے جانب سے ایک نئی اور بڑی حساس قسم کی ویڈیو جاری کی گئی ہے اور اس ویڈیو میں دکھایا یہ گیا ہے کہ پولیس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ گاڑی کسی گاو میں چھوڑی گئی تھی کسی ویرانے میں چھوڑی گئی تھی یہ دعویٰ مکمل طور پر غلط ہے اور اس گاو کے ریائشیوں نے اب پہلی مرتبہ سامنے آ کر بتایا کہ ہمارے گاو میں تو پچھلے بیس دن سے کبھی بھی کوئی پولیس اہلکار نہیں آیا لیکن اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے اس میں سب سے حساس نویت کا انکشاف کر دیا گیا یعنی جب ارشد شریف صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولا گیا اس وقت جب کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت ہو چکی تھی تو جب پہلی مرتبہ یہ دروازہ کھولا گیا تو اندر کس قسم کے مناظر تھے اس کے متعلق پہلی مرتبہ ایک ریپورٹ اور ویڈیو سامنے لائی گئی ہے اب یہ جو ویڈیو ہے اس کے ذریعے کینیا کی پولیس کا ایک اور دعویٰ جھوٹا ثابت کر دیا گیا کیونکہ کینیا کی پولیس کا دعویٰ یہ تھا کہ گاڑی کے اندر سے ہمارے اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی تھی لیکن اب یہ جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس ویڈیو میں دو فورنزک مائرین جن کا تعلق کینیا سے ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اس گاڑی کے اندر سے نہ تو کسی قسم کا ہتھیار ملا ہے نہ ہی اس قسم کے شواہد ملے ہیں کہ اس گاڑی کے اندر سے فائرنگ کی گئی ہو اور اگر اس گاڑی کے اندر سے کوئی ہتھیار ملتا تو پولیس اس ہتھیار کے متعلق اپنی ریپورٹ میں ضرور ذکر کرتی اس ہتھیار کا ایک لاگ بنایا جاتا ہے اور جو لاگ بک ہوتی ہے اس کے اندر اس ہتھیار کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ درج کی جاتی لیکن پولیس نے جو افتدائی دو ریپورٹس بنائی یعنی دوسری ریپورٹ میں جو یو ٹرن لیا اس یو ٹرن والی ریپورٹ میں بھی اس ہتھیار کے متعلق کسی قسم کی کوئی معلومات درج نہیں کی گئی لیکن اس کے بعد پہلی مرتبہ اس گاڑی کا دروازہ کھولنے کے متعلق ایک ویڈیو چلائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جب عرشت شریف صاحب کو گولیاں لگ چکی تھی تو کس نے پہلی مرتبہ اس گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس وقت گاڑی کے اندر کیا دو حیران کن اور بڑے تقلیف دے قسم کے مناظر تھے اب یہ جو ویڈیو ہے یہ اس مقام کی ہے جہاں یہ گاڑی عرشت شریف صاحب کی چہادت کے بعد پہنچی تھی اور اس وقت تک عرشت شریف صاحب اسی گاڑی میں موجود تھے اب اس وقت کے مناظر پر مبنی یہ جو ویڈیو ہے اور یہ جو ریپورٹ ہے اس میں بڑے دلخراج قسم کے مناظر ہیں اور بڑے ہی دلخراج قسم کے حقائق اس ویڈیو میں اور اس ریپورٹ میں پہلی بار سامنے لائے گئے ہیں اب یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں اور اسی تحقیقاتی ریپورٹ کے پہلے حصے میں اس مکان کو دکھایا گیا ہے اس بینگلو کو دکھایا گیا ہے جس کے قریب پہلی مرتبہ یہ گاڑی جا کر رکی تھی اس وقت تک اس گاڑی پر فائرنگ ہو چکی تھی اس گاڑی پر نو گولیاں لگ چکی تھی اور یہ جو تمام گولیاں تھی حیران کنتور پر گاڑی کی ایک ہی سائیڈ پر برسائی گئی تھی یعنی اس سائیڈ پر جس طرف عرشت شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اب انہی میں سے ایک گولی عرشت شریف صاحب کے سر پر لگی اور ایک گولی ان کے دائیں پھیپڑے پر لگی تھی لیکن اس کے بعد جب اس گاڑی کا دروازہ کھولا گیا یعنی جب عرشت شریف صاحب کے سر پر گولی لگ چکی تھی جب ایک گولی ان کے دائیں پھیپڑے پر لگ چکی تھی تو اس وقت جب ان کی گاڑی کا دروازہ کھولا گیا تو کیا ہوا اندر کس قسم کے مناظر تھے اس بارے میں اب پہلی مرتبہ بڑی حساس نویت کی جو معلومات ہیں وہ سامنے لائی گئی ہیں اب اس ویڈیو اور ریپورٹ کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ جب فارم ہاؤس بند ہونے کے بعد عرشہ شریف اور ان کے دوست خرم اس گاڑی میں واپسی کے لیے نکلے اس وقت تک اس قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی کوئی ایسا اعلان نہیں کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے کہ وہ کسی چوری چھدہ گاڑی کو تلاش کر رہی ہے کیونکہ اب اگزیکلی اس وقت کا تعیون کیا گیا ہے کہ عرشہ شریف صاحب کی گاڑی اس فارم ہاؤس سے کس وقت نکلی تھی اور پولیس نے کس وقت یہ نام نہاد اعلان کیا تھا کہ ایک گاڑی اسی علاقے سے چوری ہوئی اسی طرح اسی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس گاڑی کو تلاش کرنے کا ایک بہانہ بنایا گیا تھا اسے بھی روکنے کے لیے کسی قسم کے کوئی ناکے نہیں لگائے ہوئے تھے اور اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ اس وقت تک پولیس کی جانب سے نہیں کی گئی تھی لیکن اب یہاں پر یہ ایک انکشاف کیا گیا کہ ایک سڑک ایسی تھی جس پر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے تھے اور یہ جو مین روڈ ہے یہ تنزانیہ کی سرد کے قریب تھی لیکن یہاں پر جو ویڈیو اب پہلی مرتبہ سامنے لائی گئی یعنی اس وقت کی جب عرشت شریف صاحب کی گاڑی کو روکا گیا اور بعد میں ان کی گاڑی کا دروازہ کھولا گیا اس میں بڑے تکلیف دے مناظر ہیں اب پولیس کے مطابق یہ جو علاقہ ہے یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں اس گاڑی کو پہلی مرتبہ فلیک ڈاؤن کیا گیا تھا لیکن یہ گاڑی یہاں پر نہیں روکی تھی یعنی پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جب یہ گاڑی روکی تو اس گاڑی کو روکا نہیں گیا اور اندر سے فائرنگ کی گئی تھی لیکن اب ایک نئی ویڈیو چلا کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ جو پتھروں والا ناکہ ہے اس پتھروں والے ناکے پر بھی کسی قسم کا کوئی پولیس اہلکار موجود نہیں تھا اور جب کوئی پولیس اہلکار اس پتھروں والے نام نہاڑ ناکے پر موجود نہیں تھا تو پھر گاڑی کے اندر سے کس کے اوپر فائرنگ کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر پھر گاڑی کا دروازہ کھولنے کے وقت کے جو لمحات ہیں ان لمحات کے متعلق ایک نئی ویڈیو جاری کی گئی اور سب سے تکلیف دے اور سب سے بڑا اور سب سے حساس نویت کا انکشاف کر دیا گیا یعنی یہ ویڈیو اور یہ جو ریپورٹ ہے یہ اس وقت کی ہے جب گولیاں لگنے سے عرشت شریف صاحب کی شہادت ہو چکی تھی اور ان کی جو ڈیڈ بوڈی ہے وہ گاڑی کے اندر موجود تھی اور اس وقت گاڑی کا جو پچھلا شیشہ ہے اس میں گولی کا نشان بھی موجود تھا اسی شیشے کو چیرتے ہوئے ایک گولی عرشت شریف صاحب کے سر کے پچھلے حصے میں لگی تھی اور ایک گولی ظاہر ہے کہ ان کے پھیپڑے میں جا لگی اب اسی پوری سچویشن میں پہلی مرتبہ ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے کہ جس وقت عرشت شریف صاحب کو گولی لگ چکی تھی اور پہلی مرتبہ جب ان کی گاڑی کا دروازہ اوپن کیا گیا اس وقت اندر کیا حالات تھے کس قسم کے مناظر تھے اور اب کیا دو نئے انکشاپات ہوئے اب یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو اور ریپورٹ کے پہلے حصے میں عرشت شریف صاحب کے دوست خورم احمد نے یہ بتایا کہ جب ہم نیروبی کی جانب اپنی گاڑی میں واپس آ رہے تھے تو اچانک گڑ گڑاہت کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور ایک لمحے سے بھی کم وقت میں ایسے لگا جیسے ہماری گاڑی پر شدید فائرنگ کی جاری ہو ہماری گاڑی شدید فائرنگ کی زد میں ہو اور پھر خورم احمد نے بتایا کہ اس دوران میں نے مایکرو سیکنڈز میں گاڑی بھگانے کا فیصلہ کیا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فائرنگ کہاں سے ہو رہی ہے اس کے بعد میں نے اپنے بھائی وقار احمد کو کال کی اب وقار احمد نے خورم احمد کو یہ کہا کہ آپ یہ گاڑی ہمارا جو ایک اور بینگلو ہے اس طرف لے کر جائیں لیکن جس جگہ پر اب یہ گاڑی جا کر رکی اور جہاں پر اس گاڑی کے دروازے پہلی مرتبہ کھولے گے اس کے متعلق اب ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے اور ایک بڑا اور نیا انکشاف کیا گیا ہے یہ آج کی ایک بڑی حساس نویت کی خبر ہے اور یہ جو انکشاف ہے یہ اصل میں اب وقار احمد نے خود کیا ہے اور پہلی مرتبہ اب وقار احمد سامنے آئے ہیں یعنی خورم احمد جو کہ گاڑی میں موجود تھے ان کے بھائی وقار احمد نے اب پہلی مرتبہ گاڑی کھولنے کے وقت کے مناظر کے متعلق ایک حساس نویت کا انکشاف کر دیا ہے اب وقار احمد نے بتایا کہ مجھے اپنے بھائی کی ایک کال رسیب ہوئی تھی اور مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ ہماری گاڑی پر کچھ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی ہے اس کے بعد میں بھی ایک فارم ہاؤس کی طرف نکل گیا لیکن جب میں فارم ہاؤس کے راستے کی جانب جا رہا تھا اس دوران جو میرے جاننے والے پولیس حکام تھے میں نے ہنگامی طور پر ان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ میرے بھائی کی گاڑی کو نامعلوم افراد نے گولیوں کا نشانہ بنایا ہے لیکن اس کے بعد وقار نے یہ بتایا کہ جب اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو گاڑی کے اندر کس قسم کے مناظر تھے یہ جو ایک انکشاف ہوا ہے یہ پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے یعنی اس وقت کے متعلق جب ارشد شریف صاحب کو گولی لگ چکی تھی اور ان کی شہادت ہو چکی تھی اب وقار احمد کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ اس نئے بینگلو کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ان کی جو سفید رنگ کی لینڈ کروزر ہے جو کہ ان کے بھائی چلا رہے تھے وہ بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی اور اس گاڑی کے اوپر میں نے خود دیکھا کہ کتنے گولیوں کے نشان ہیں اس کے بعد وقار احمد نے کہا کہ ہم نے اس گاڑی کو جب کھلوایا اور جب میں نے گاڑی کا دروازہ کھلوایا تو یہ دیکھا کہ ارشد شریف صاحب کے سر پر ایک بہت گہرہ زخم تھا ارشد شریف صاحب کے سر سے اس وقت بھی خون رس رہا تھا اور ارشد شریف صاحب کو ہم ابتدائی طبیع امداد کے لیے فوراں ہسپیٹل لے کر جانا چاہتے تھے لیکن وہاں پتا یہ چلا کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت ہو چکی ہے اور گاڑی کے اندر ارشد شریف صاحب کی اس وقت ڈیڈ باڈی موجود تھی اب وقار احمد نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت تک ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس گاڑی پر جو فائلنگ ہوئی ہے یہ کوئی پولیس کی جانب سے کی گئی ہوگی لیکن اس کے بعد کینیا کی پولیس جو ہے وہ وہاں پر پہنچی اور انہوں نے یہاں سے شوائد اکٹھے کرنا شروع کیے لیکن یہاں پر ایک اور اہم ترین انکشاف جو آخری ویڈیو میں کیا گیا وہ انکشاف بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ خورم احمد کے متعلق یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ خورم احمد کا آخر ارشد شریف صاحب سے کس قسم کا رشتہ تھا اور کچھ حلقوں نے اس قسم کے سوالات بھی اٹھانا شروع کر دیئے کہ کہیں خورم احمد بھی ارشد شریف صاحب کی شہادت میں ملوث تو نہیں ہے لیکن اب اسی پوری صورتحال میں جب پاکستانی ٹیم نے خورم احمد سے یہ سوال کیا کہ ارشد شریف صاحب آپ سے پہلی مرتبہ کب ملے تھے اور آخر آپ کا آپس میں رابطہ کب ہوا تھا اور کتنی مرتبہ اس سے پہلے آپ کا رابطہ ہوا ہے تو خورم احمد نے یہ بتایا کہ اس سے پہلے ہمارا رابطہ صرف ایک مرتبہ ہوا تھا ہمارے ایک میوچل فرنڈ ہیں ہمارے ایک جو مشترکہ دوست ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ ارشد شریف صاحب کی میزبانی کریں اور تقریباً دو ماہ تک ارشد شریف صاحب ہمارے گیسٹ ہاؤس میں رہے اب جو ارشد شریف صاحب کی فیملی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وقار احمد نے ارشد شریف صاحب کی بہت اچھے طریقے سے میزبانی کی اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خورم احمد یا وقار احمد ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اس واقعے میں ملبس ہوں لیکن یہاں پر ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے ہی ایک اور بڑی خبر آئی ہے کیونکہ جو تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا تھا شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے ارشد شریف صاحب کی شہادت کی تحقیقات کے لیے اس میں اب ایک بڑی گڑ بڑ کر دی گئی ہے پہلے یہ جو کمیشن ہے یہ ایک حاضر سروس جج کی سربراہی میں بننا تھا لیکن اب یہ جو تین رکنی کمیشن ہے یہ ایک ریٹائیڈ جج جسٹس ریٹائیڈ عبدالشکور پراچہ کی سربراہی میں بنے گا اور اب اس پر بہت سے سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کبر جاوید باجوا کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو بھی اب سامنے آگئی ہے اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل کبر جاوید باجوا کے متعلق ایک حیران کن واقعہ سنایا لیکن جیسے ہی خان صاحب نے جنرل باجوا کے متعلق یہ واقعہ سنایا میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا اور کچھ چینل ایسے تھے جنہوں نے کمرشل بریک لے لی لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے اس تئی سیکنڈ کے کلپ میں کیا الفاظ بولے تھے اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ انہوں نے عمران ریاض خان جو سینئر صاحب ہی ہیں ان کے ساتھ انٹرویو میں کیا اس انکشاف کے پہلے نقطے میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جب پرویز مشرف نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دونوں خاندانوں کو کرپشن پر حکومت سے ہٹایا تھا تو پوری قوم اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی لیکن جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان چوروں کو ڈرائی کلین کر کے ہم پر دوبارہ مسلط کر دیا لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق ایک بڑا احرانکن واقعہ سنایا اور ایک بہت ہی حساس قسم کا جملہ بولا جسے میڈیا نے سنسر کر دیا اب یہ جو جملہ تھا اس میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ کیا آپ ان چوروں کو تسلیم کرتے ہو یعنی خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ کیا آپ ان چوروں کو تسلیم کرتے ہو کوئی پاکستانی ان چوروں کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ نے بند کمروں میں جو فیصلہ کیا ہے کیا آپ نے پاکستانی قوم کو بھیڑ بکریاں اور گائے سمجھ رکھا ہے ہم انسان ہیں خدا کے لیے پاکستانی قوم کو جانور نہ سمجھو لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق ایک واقعہ سنایا اور سب سے حساس نویت کا انکشاف کر دیا اب یہ جو انکشاف تھا اس کے پہلے حصے میں خان صاحب نے کہا کہ ہمارے خلاف پچھلے چھے ماہ میں ہر طرح کا خوف کا حربہ استعمال کیا گیا ابھی ہمیں مارشلہ سے ڈرائیا جا رہا ہے آپ نے مارشلہ لگانا ہے تو لگا دیں لیکن مجھے مارشلہ سے نہ ڈرائیں اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یعنی ان کا اشارہ اب اس جگہ پر شہباز شریف اور رانہ سناولہ کی جانب تھا انہوں نے کہا کہ یہ بزدل اور ملک دشمن لوگ ہیں لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق ایک حساس جملہ بولا جسے مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا جسے کسی میڈیا چینل نہیں چلایا اب خان صاحب نے یہ کہا کہ پچھلے چھے ماہ کے دوران جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا گیا ایسا تو سابق صدر پرویز مشرف کے مارشلہ میں بھی نہیں ہوا اور جنرل زیاؤ لگ کے دور میں بھی اس قسم کی سختیاں نہیں کی گئیں لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے بڑا اعلان کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے لانگ مارچ کی جو حکمت عملی ہے اس میں کیا بڑی تبدیلی کی ہے اور یہ جو تبدیلی ہے اس کے متعلق اب بتایا یہ گیا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے اگلے مرلے میں سن گلگٹ بلکستان کیپی اور آزاد کشمیر سے کافلے اسلامباد کی جانب روانہ ہو گئے ہیں اور جمعہ کی صبح روات یا اسلامباد یہ کافلے پہنچ جائیں گے لیکن یہاں پر اب ایک جج کی جانب سے بھی ایک آلہ جج کی جانب سے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے اور لانگ مارچ کے حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے یہ خبر اس وقت آئی جب جی ایچ کیو کی دو طاقتور شخصیات یعنی حاضر سرویس دو طاقتور شخصیات کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آگئی پہلے جب یہ خبر آئی تھی تو اس خبر کے متعلق یہ کہا گیا کہ شاید یہ خبر درست نہیں ہو سکتی لیکن اب اسی خبر کے متعلق باقاعدہ ایک ویڈیو سامنے آگئی ہے یعنی یہ خبر کچھ ذرائع سے سامنے نہیں آئی یہ خبر ایسی نہیں ہے کہ کسی نجی محفل سے لیک کر کے اس خبر کو لانچ کروایا گیا ہو بلکہ یہ خبر اب کیمرو کے سامنے آئی ہے اور اس خبر میں اور اس خبر سے جڑی ویڈیو میں یہ اب تسلیم کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے دوران جی ایچ کیو کی کچھ طاقتور شخصیات کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے چودری پرویز علائی کا ایک تازہ ترین یعنی تیسرا سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے کیمرو کے سامنے انہوں نے آ کر کہا ہے کہ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں لیکن دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی عمران خان صاحب کے حق میں ایک اہم فیصلہ آیا ہے اور ان کی جو میاں والی والی نشست ہے جس کو الیکشن کمیشن نے خالی قرار دیا تھا یہاں پر الیکشن رکوا دیا گیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ